موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں پاکستان کے تناظر میں کچھ نقاط پہ بات ہوگی میرے موضوع کا عنوان ہے ہماری ریاست پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جہاں انسانی حقوق، عدالتی انصاف، معشرتی مساوات، آزادی اظہار اور تعلیم اور روزگار کے مواقع نہ صرف ممنوع ہیں بلکہ بڑی حد تک حرام بھی ہیں یہ قانونِ الٰہی کے تحت نہیں اگیار کی طرف سے نہیں یہود و نصارہ کی طرف سے بھی نہیں بلکہ ان کی طرف سے جن کو ہم وردی، کالے کوٹ، اہدے، نمائندگی اور اقتدارِ اللہ فراہم کرتے ہیں وہ قد سے بھی آج اپنے کچھ بڑا ہو گیا وہ قد سے بھی آج اپنے کچھ بڑا ہو گیا اسے منصب کیا ملا جیسے خدا ہو گیا شرافت کی آر میں ایاری جیت گئی شرافت کی آر میں ایاری جیت گئی سیاست کی دوڑ میں ہر ایک جدا ہوا پاکستان میں کرونا سیاسی دھندہ اور گو رخ دھندہ بنا ہوا ہے بجائے اسے نوح انسانیت کے لیے اس صدی کی خطرناک اور جان لیوہ وبا سمجھ کر سنجیدہ لیا جاتا کسی صوبے کے گد فیت کو سرہا جاتا نہ کہ اپنی سیاسی انا کا مسئلہ بنایا جاتا ٹائگر فوس بنانے اور ایسی احماکتوں میں وقت اور صلاحیت کو ضائع کرنے کی بجائے کوئی آسان اور پختہ لاحیہ عمل حقیقت کیا جائے ہر گھنٹے ہر دن پریس کانفرنسوں میں الزامات کا رویہ مسائل کا حل نہیں بلکہ رکاوٹ اور اضافہ ہے نیب کا وجود عدلیہ کی اہمیت عدلیہ کی اہمیت اور ساکھ کے لیے ایک چیلنج ہی نہیں بلکہ عدلیہ کے وفاقی وقار پر شب خون بھی ہے جو قانون اور انصاف کی نفی اور توہین ہے دنیا میں کسی ادارے کو ایسی بہودہ آزادی نہیں کے بغیر مستنت ثبوت کے جب چاہے اور جس کو چاہے گرفتار کر لے اور حب سے بے جاہ میں رکھے اس تناظر میں عدالت آلیہ کا قانونی طور پر اس غلط اقدام کے باوجود سست روی کا طریقہ کار کانون اور انصاف کو مشکوک اور مجروع کرتا ہے یہ جابرانہ فیصلوں کی حوصلہ افضائی بھی ہے پاکستان پاکستانی میڈیا کو ادراک کی آنکھ وا کرنا پڑے گی میڈیا حکومت کے سیاسی ادھاکاروں اور ادھاکاراؤں کا سٹیج نہیں ہے بلکہ بنادی حقوق سے محروم عوام کی آواز کا مرکز ہے ملک موزی وواق کورونا کی لپیٹ میں ہے اور سیاست ادھاکاری کی دلدل میں پھستی جا رہی ہے چلتے چلتے سندھ کے اہل اقتدار کے شگفت شگفتہ مدبرانہ معاذرت خواہانہ اور منظم انتظامی رویے کے سامنے وفاقی افراد کے رویے ہیچ نظر آتے ہیں پاکستان زندہ بات تمام دوستوں کو مگfürتا مگвидا مگه مگfürتا مگakin مگ Durham موسیقی